بس آمدی ہے اسی لگی اونکہ بچی موسیقی نوشیار دوستو کیا حال ہے آپ سبھی کے سارے مجھے میں ہونا بڑیا ہونا ایک نمبر کے ہونا ہونا ہونے بھی چاہیے تو سب سے پہلے میں بتا دوں آج ہے تین اکٹوبر اور اس سے پہلے جو تم نے ویڈیو دیکھی ہے جو میں نے ڈالی تھی لگ بگ تین دن پہلے وہ تھی بیس سپٹیمبر کی بیس سپٹیمبر وہ ڈیٹ ہے جب میں اپنے گاؤں سے واپس ڈیلی آ گیا تھا اور جب سے میں گاؤں سے واپس آیا ہوں یعنی بیس سپٹیمبر سے لے کے آج تین اکٹوبر ہو گئے تیرہ دن تیرہ دن سے میں نے کوئی نیو ویڈیو شوٹ نہیں کری صرف جو ویڈیوز میں نے شوٹ کیے تھے وہاں پہ وہ ایڈیٹ کرے that's it کوئی نیا کام نہیں کرا لیکن یار اب ہو چکی ہے ساری ویڈیوز ختم جتنے ویڈیوز تھے وہ ڈال دیئے نیو ویڈیو کوئی ہے نہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایک ایسی چیز پہ ویڈیو بنائی جائے جس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی پچھلے کافی دنوں سے پچھلے کافی دنوں سے میرے پاس میسیج آ رہے تھے انسٹاگرام پہ کہ بھائی ایک جو ہے نیو ریومر ہے افوا ہے اندویشواس ہے کہ ایک میسیج ہے تیریسہ فیڈالگو نام کی لڑکی کا I mean to say بھوتنی کا وہ جو ہے میسیج اگر کوئی کسی کو forward نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کافی برا ہو جاتا ہے تو اس طریقے کی کچھ سٹوری تھی اس کی اور کافی سارے لوگوں نے مجھے جو ہے وہ چیز کی ڈیمانڈ کری کہ بھائی اس کے بارے میں myth clear کر دو اس کی reality بتا دو تو میں نے کہا ٹھیک بھائی پتہ کرتے یہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے تو میں نے وہ میسیج دیکھا کہ اصل میں وہ میسیج ہے کیا تو اس میسیج میں دراصل لکھا رہتا ہے کہ hi my name is teresa فیڈالگو I died 27 years ago if you don't send this message to 20 friends I will sleep by your side forever اس کے علاوہ جو main بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اس کے میسیج کو ignore کیا اور کسی کو forward نہیں کیا 20 دن بعد میں اس کی مدر کی death ہو گئی تو یہ سب پڑھ کے مجھے کافی کچھ نہ جانا پہچانا سا ملتا جلتا familiar سا فیل آیا کیونکہ اس طرح کے کافی سارے message کافی سالوں سے انڈیا کے اندر whatsapp اور facebook پر چلتے رہتے ہیں جس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ اگر آپ نے اس message کو forward نہیں کیا تو پھر bad luck شروع ہو جائے گا آپ کی death ہو جائے گی آپ کے بیماری ہو جائے گی ایسی ایسی بہت سی چیزیں لکھی رہتی ہے تو کافی میرے کو familiar سی فیل آئی اور میرے کو ایسی بھی لائی ہے تو بھردی ہے کیا دیکھنا ہے اس میں خاص کیا ہے لیکن پھر میں نے گور کیا اس کی last line پر last line پر clearly یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے یعنی Teresa Fidalgo جو بھوتنی ہے جو 27 سال پہلے مر چکی ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ google بھی کر سکتے ہو اس کے بارے میں او بھائی سام میں نے دیکھا یار اتنی زیادہ advanced technology والی بھوتنی ہے کہ خود ہی بول رہی ہے کہ google کر کے دیکھ لو اگر یقین نہیں ہے تو میں نے google بھی کیا پھر تو جب میں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کیا تو میرے پاس جو ہے ایک ویڈیو نکل کر آئی جو کی ڈالی ہوئی تھی youtube پر کسی چینل نے کافی ٹائم پہلے اور وہ جو ویڈیو ہے نا وہ بتائی جارہی ہے کہ اس بھوتنی کی ویڈیو ہے وہ اصلی ویڈیو ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو دیکھو تبھی آپ کو اچھے سامج میں آئے گا Boa noite Olá Onde é que vais? Onde é que vais? Está bem? Pode vir? Não há problema nenhum Estás bem? Eu fico já ali à frente Então vai O que estás aqui a fazer a estas horas? O que estás aqui a fazer a estas horas? Pode ficar um bocado incomodada com a câmara Ou está aqui Está melhor de jogar esta a mesmo Mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem sei o teu nome Tereza Aconteceu alguma coisa lá atrás? Oh, estás esquecendo de ligar outra vez? É para o David Liga lá e isso Mas tens a certeza que estás bem Não queres beber nada? Não Há-lhe água? Hã? Há-lhe água que queres beber alguma coisa? Usa-te-a-lhe-a Sim, quero ficar na despedida Não, não se não despedida Bom, estou tentando descobrir o que é que se passa E aí que eles há Diz-me lá o que é que é esta vez Ali Sim, então Ok Ok Estão ver ali? Sim Ali 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 A Ali 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 میں ایک دم کمپلیٹ ویڈیو پلے نہیں کری جو مین پارٹ تھا جہاں سے بھوتنی کی سٹارٹنگ ہو رہی تھی وہی سے میں نے آپ کو دکھایا اور ویڈیو میں آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک گاڑی ہے اس کے اندر تین بندے بیٹھے ہوئے دو اس میں میل ہے ایک اس میں فیمیل ہے اور وہ ایک سنسان راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تینوں ان کو راستے میں ایک جو ہے لڑکی دکھتی ہے جو اکیلی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو لفٹ دے دیتے ہیں لفٹ دینے کے بعد میں وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کافی زیادہ انکمفرٹیبل سی وہ لگتی ہے ان کو تو وہ ایسے ہی اس سے نورملی باتیں کرتے ہیں اس کو کمفرٹیبل کرنے کوشش کرتے ہیں تو باتو ہی باتوں میں پھر وہ جو نئی لڑکی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام تیریسہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے جانا ہے یہاں سے اسی روڑ پہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد میں ایک جو ہے سپورٹ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ روک لینا گاڑی یہ وہی سپورٹ ہے جہاں پر میری death ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ سے اب بھائی یہ لائن جیسے ہی وہ تینوں بندے سنتے ہیں وہ ایک دم شوک ہو جاتے ہیں ایک دم در جاتے ہیں اور در کے جو وہ پیچھے والا بندہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جیسے ہی سائیڈ میں ٹیلٹ کرتا ہے اس لڑکی کی طرف یعنی تیریسہ کی طرف تو ان کو دیکھتا ہے کہ ایک دم بھائیانہ کی در سے کٹا جلا چہرہ دیکھتا ہے اور بھوتنی والی آواز آتی ہے جو اسے چلانے کی اور جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور گاڑی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ سب پھر سے مر جاتے ہیں تو یہ وہ ویڈیو تھی جو اس تیریسہ فیڈالگو نامک بھوتنی سے لنک ہوتی ہے اور اسی ویڈیو کا ذکر کیا گیا ہے اس میسیج میں کہ بھائی آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہو میں ایک سچی کہانی آپ کو بتا رہی ہوں اب بھائی جو جو بندے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں وہ بندے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھوتنی خود بول رہی میسیج کو آگے فورورڈ کرنے کے لیے تو فورورڈ کرنا پڑے گا ورنہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ سوئے گی اور آنے والے 20 دن کے بعد میں میری موم کی دیتھ بھی ہو جائے گی ایسا سوچ کر وہ در جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بھائی کر دیتے ہیں فورورڈ اور وہ فورورڈ کر دیتے ہیں اب بھائی یہاں سے جو سب سے پہلی بات نکل کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تیکنولوجی تنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے ہم لوگوں کی کہ بھائی ترہ ترہ کے کام ہم نے کر لیے روکیٹ بنا لیے پلینٹس پر چلے گئے بیلڈنگز بنا لی بڑی بڑی عجیب عجیب ٹیکنولوجی بنا لی بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی بنا لی لیکن سٹیل کہیں نہ کہیں ایک اندویشواس ایک چھوٹی سوچ جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے جو کی خاص کر کی انڈیا کے لوگوں کی ہے چلو کوئی بات نہیں بھائی اب اندویشواس ہے تو ہم بھی تو اسی لئے بیٹھے تاکہ اندویشواس کو ختم کر سکے میں نے جب یہ پوری کہانی دیکھی ویڈ اور میں نے پتا کیا کہ بابو اصلی ماملا کیا ہے سالی سچائی کیا ہے یہ تیریسہ فیڈالگو کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو تیریسہ فیڈالگو ہے یہ سچ میں ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جس کی سچ میں 1983 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی تھی ریالیٹی میں خیر وہ انڈیا کی نہیں تھی وہ کسی اور کنٹری کی تھی لیکن یہ بات سچی ہے کہ اس کی 1983 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی تھی کیونکہ یہ چیز ریالیٹی میں پولیس جو فائلز ہوتی ہیں ان میں بھی ریجسٹرڈ ہے اب چلو ٹھیک ہے 1983 میں دیتھ ہو گئی مان لیا ٹھیک ہے تب ہی یہ چیز چالو ہو جانی چاہیے تھی اگر واقعے میں ہی ایسی کوئی بہتوالی سٹوری تھی تو لیکن تب یہ سب نہیں ہوا اس کے 20 سال کے بعد میں یہ افوائے چالو ہوئی کیوں 1983 کے 20 سال بعد میں ایک شوٹ فلم لونچ ہوئی تھی ایک کرو نام سے اور جس ویڈیو کو تیریسہ فیڈالو کی اصلی ویڈیو بتایا جا رہا ہے نا اور لوگوں کو بیوکوف بنایا جا رہا ہے وہ دراصل اس مووی کا سین ہے اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں اس مووی کے جو ڈیریکٹر ہے انہوں نے خود یہ افوائے فیلنے کے بعد میں یہ بات کلیر کری تھی کہ اس مووی کا کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ صرف منگنت کہانیاں ہیں تو میرے حساب سے کافی حد تک آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری صرف افوائیں ہیں کچھ بھی ان میں دم نہیں ہیں پھر بھی پھر بھی اگر کلیر نہ ہوا ہو تو میرے کچھ نا questions ہے جو میرے mind میں raised ہوئے تھے اس پوری افوائے کے فیلنے کے بعد میں جب میں نے اس کے بارے میں جانا وہ questions مطلب ایک statement مان لو کہ وہ کچھ statements ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا دھیان سے سننا تو دیکھو اس message کے حساب سے بولا گیا ہے کہ 27 سال پہلے وہ مر چکی ہے اور اگر وہ 27 سال پہلے مر چکی ہے یعنی اگر ہم آج کی date سے ہی count کرنا چالو کر دے ویسے تو یہ message پچھلے 3-4 سال سے فیل رہا ہے ٹھیک ہے پھر بھی کوئی نہیں 2020 سے چالو کر دو تو آج سے 27 سال پہلے whatsapp نام کی کوئی چیز ہوا بھی کرتی تھی کیا نہیں ہوتی تھی نا تو بھائیا اس بھوتنی نے type کیسے کھرا یہ message whatsapp پہ forward کرنے کے لیے یہ بتاؤ آپ دوسری بات اس message کو جو بندہ forward نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہمیں آکے سوئے گی وہ ایسا اس story میں اس افوا میں بولا گیا ہے تو میرے کو ایک بات بتاؤ جن بندوں کے پاس میں phone نہیں ہے وہ safe ہے ایک دم مدلہ بھائیسا phone ہونا بھی گناہ ہو گیا اگر phone ہے تو یہ سب کرو ورنہ ساتھ میں سو جائے گی بھوتنی آ کر تیسری بات اس میں بولا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے اس message کو ignore کر دیا تھا اور کسی کو forward نہیں کرا تو اس کی mom کی death ہو گئی 20 دن بعد میں تو میرے کو ایک بات بتاؤ بھائی چلو مان لو کسی کے پاس phone ہے اس کے پاس یہ message آتا ہے اور مان لو وہ anath ہے تب کیا ہوگا اور ایک final اور آخری بات اور doubt جو میرے من میں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس میں بولا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کو forward نہیں کرے گا message کو تو جو تیرے سا فیڈال کو بھوتنی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ میں سوئے گی ایسا بولا گیا ہے تو ایک بات بتاؤ مان لو میرے پہ یہ message آتا ہے اور میں اس کو forward نہیں کرتا ہوں کہیں پہ بھی اور میں سو جاتا ہوں جا کے ایک چھے بھائی دو کے سوفے پہ یعنی چھے بھائی چھے کا جو میرا بیڈ ہے اس پہ نہ سو کے میں ایک چھے بھائی دو کے سوفے پہ سوتا ہوں تو تیرے سا کہاں پہ سوئے گی اس کے لئے جگہ کھاں ہے یہاں سوئے گی وہ تو ٹھیک ہے بھائی ان سب باتوں سے میں صرف آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایسی افواہوں پہ کریپیا کر کے یقین نہ کیا کریں کیوں اپنا یار خدو کٹواتے اور میرے کو بھولتے ہو کہ بھائی اس کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں بتاؤ اتنا تو یار common sense میرے حساب سے 2020 میں ہر انسان کے پاس آ گیا ہوگا so that's it for today's video میرے حساب سے آپ کو یہ ویڈیو ضرور سے پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کسی اور چیت سے ریلیٹی ڈاؤٹ ہو تو کوئی دکت نہیں ہے بے جیجک انسٹاگرام پہ میسج کر دینا میرے کو آپ کے سارے ڈاؤٹ ختم کر دوں گا میں so that's it for today's vlog ملتے ہیں جلدی ہی اگلے vlog میں